نمشکار آج کا جو میں بزنس آئیڈیا بتانے والا ہوں بہت فائدے مند ہے یہ بتا دو کہ کم سے کم چار گناہ پروفٹ لگ بھگ لگ بھگ چار گناہ پروفٹ ہوگا اور یہ کوئی فیک ویڈیو نہیں ہے کیونکہ بہت سارے فیک ویڈیو بنتے ہیں جس میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ چار گناہ پانچ گناہ دس گناہ پروفٹ لیکن جب آخری میں پہنچو تو لگتا ہے کہ کیا چیز بتا دی کوئی فائدہ نہیں تو میں اس ریڈیو میں آپ کو جو بتانے والا ہوں وہ سچ میں چار گناہ پروفٹ ہوگا پانچ جار سے کب میں سٹارٹ ہو جائے گا بہت اچھے سے آپ پروفٹ کما پاؤگے طریقہ میں بتاؤں گا جانے کا طریقہ بتاؤں گا سیلز کا طریقہ بتاؤں گا کونسا پروڈکٹ کیسے کھریدنا ہے وہ بتاؤں گا اور کیسے اس کو بیچ رہے ہیں بہت اچھا لگے گا آپ کو اور بہت فائدے مند بھی ہوگا ایک چیز میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ جب بھی آپ آخری میں یہ جا کے سمجھو کہ یہ نہیں ٹھیک ہے غلط ہے جیسا بھی آپ کو لگے تو کمنٹ جرو ڈال دینا اور آپ اگر نئے ہو دیکھنے جا رہے ہو تو کمنٹس پڑھ کے جانا تھا کہ یہ آپ کوئی سمجھ میں آئے کہ جو میں نے ابھی یہاں کہا ہے ابھی آپ دیکھ لو تینچے کمنٹس کیا لکھیں کیا وہ سچ ہے کیا جھوٹ ہے جیسا بھی آپ اتنا دیکھنے اور تب ہی دیکھو جب آپ کو کمنٹس صحیح لگیں جب لوگوں کے سجھاؤں صحیح لگیں جب لوگوں نے صحیح بات کہی ہے تب دیکھنا تو سرو کرتے ہیں سب سے پہلے میں کچھ ایک بات یہاں پہ یہ کہوں گا کہ بہت سارے لوگ مجھے کمنٹس کرتے ہیں اور جیسا کہ وہ کمنٹس کرتے ہیں ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے ان کی بھاؤنہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کتائی وہ جھوٹ بولتے ہیں ایک دم سچ بولتے ہیں کیونکہ ان کے جو کمنٹس ہیں یا جو ان کے میل آتے ہیں اس نے اتنی اتنی انتریپ فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ لگتا ہے کہ وہ بہت پریسانیوں میں ہے میں یہ سمجھ سکتا ہوں میں یہ جان سکتا ہوں میں یہ بہت اچھے سے احساس کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسے کی بہت پرابلمس ہیں بہت کمی ہیں اور بہت پریسانی میں ہیں اور اس کے پیچھے کئی جگبار ایسا بھی ہے کہ ایسی کچھ ایپس ہیں ایسی کچھ چیزیں ہیں جو اسے اس لائم پر لے آئی یہ ساری کیجز ٹھیک ہے لیکن سنگرس تو کر نہیں ہوگا ہم سب کو سنگرس کرنا ہوگا ہم سب سنگرس کر بھی رہے ہیں آپ ہم سب سنگرس کرنا ہے کہ کسی بھی طرح سے سفال ہونا اور جب سفال ہو جاؤ گے نا تو جتنے نیچے ہوگے نا اتنی بڑی کہانی کہی جائے گی کہ وہ یہ کرتے تھے اور کہاں آج یہ پہنچ گا وہ یہ کرتے تھے کہاں آج یہ پہ جتنے بھی آپ بڑے جتنے بھی ایکس وائی جیٹ آپ کسی بھی بڑے اسے بڑے ادھیوک پتی کو لے لو یا بزنس مین کو لے لو تو اس کے ایک بڑی لمبی کہانی آپ کو سننے کا ملتی ہے کہ وہ جب اسٹارٹ کیا تھا تو انہوں نے ایسے اسٹارٹ کیا تھا اسٹارٹ کیا تھا کسی کے ایسی نہیں ہوتی کہ نہیں بہت بڑے تھے اور بہت بڑے ہو گئے اور نہ وہ کہانی بنتی ہے تو یہ سمجھ لو کہ آپ کے پاس ایک موقع ہے بہت بڑی کہانی بنانے کا تو سب سے پہلے آپ ایک چیز سمجھ لو کہ اگر آپ کو سیل کرنا ہے نا کوئی پروڈکٹ جو بھی میں ابھی بتانے والا ہوں تو آپ کو ایک بات یاد رکھتی ہیں یہ پورے دل سے لگنا ہے پورے من سے پورے دماغ سے یہ ادھورا ادھورا نہیں کہ چلو دیکھ لیتے نہیں پورے من سے جانا ہے تو پکا سفا لوگے اور جس بھی دھرم کے مانتے ہو جس بھی بھگوان کو مانتے ہو کسی بھی دھرم کے جاتی کے ہو بس اپنے اس ایسور کو جس کو بھی آپ مانتے ہو جس بھی سکتہ کو مانتے ہو کہ وہ سکتی سالی ہے اسے پرارکھنا جروع کرنا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں میرا خود کا اپینین ہے ہو سکتا ہے آپ کرنا ہوں لیکن میرا خود کا ہے کہ اس سنسار میں نہیں اس پوری دنیا میں کوئی بھی ایک پتہ ہلتا ہے جتنا بڑا کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا دماغی سمجھ لے بہت بڑی بات کہہ لے کہ میں بہت بڑا بزنس اور سب کچھ میں نے اپنے دماغ سے کیا ہے بہت بڑا بزنس مین بھی ہم نے ایک دن کے میں ایک چھل میں جمین میں آتے ہوئے دیکھے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جمین میں ہیں نا کچھ ہی دنوں میں محلوں پر راج کرتے ہوئے دیکھے اور یہ صرف بیویک اور ددی سے نہیں ہوتا ہے بہت کچھ ہوتی ہے کہ اسی سر کی کرپا ہو جائے پھر تو ایسے دیتا ہے کہ آپ اسے سمال نہیں پاؤ گے یہ جو بزنس ہے نا یہ ہینڈی مساجرز کا ہے اب آپ کہو گے سر مساج ہاں جو مساجر ہوتے نا چھوٹی چھوٹی ایکیوپنٹس ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی دیدائزز ہوتے ہیں میں توہاں سا سائٹ میں فوٹو لگا دوں وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو لوگ بیشتے ہیں اور ان کو آپ کو بیشنا ہے ابھی آن لائن مل جاتے ہیں آف لائن مل جاتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا کتنا huge انتر ہے چار گنے کا انتر ہے پانچ گنے کا انتر ہے میں ایک example بھی دکھا دوں گا بیشنا کیسے ہے وہ سمجھو سب سے پہلے کوئی inventory نہیں رکھانی ہے کچھ بھی خرید کے نہیں لانا کی کھٹا کرنا ہے کچھ نہیں صرف آپ کو ایک ایک product ایک ایک product خریدنا ہے کہاں سے خریدنا ہے انڈیا مارٹ سے میں بتاؤں گا کیسے آپ کو ایک ایک product خریدنا ہے اسے اپنے bag میں رکھنا ہے اور اسے لے جا کے demo دکھانا ہے جو بھی بڑی party بڑے آپ سمجھ لو کہ آپ کے چھت میں کوئی بہت بڑی wholesale منڈی ہو بہت یہاں سے سمجھنا بہت اچھے پیسے کمائے کہ اس کو مجاگ میں مطلب لینا نہ اسے چھوٹا سمجھنا بہت بڑی منڈی ہے بہت بڑے business man جہاں بیٹھتے ہیں جیسے ہمارے یہاں نیا گنج ہے وہاں بہت بڑے بڑے کرانہ بیٹھتے ہیں ان کے لئے چھوٹی موٹے دھن ہجار دوہ جار پانچ جار کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اس والی market میں جانا ہے اپنا product مساجر چھوٹے مساجر آتے ہیں لیک کے مساجر آتے ہیں آمت کے مساجر آتے ہیں ہیڈ کے مساجر آتے ہیں آئیز مساجر آتے ہیں بہت سارے بات ہیں سار پانچ بیرائیٹی ہیڈ کا لے لیا لیک کا لے لیا ایسا اور اسے ڈیمو دینا ہے اپنے بیگ میں رکھ لیا اور سفید سرٹ ہو نیلی سرٹ ہو ایسی پلین سرٹ ہو پلین پینٹ ہو بلیک پینٹ ہو بلیو پینٹ ہو جیسے بھی مطلب پلین پینٹ ہو اور بلیک کلر کے سوٹ ہو یہ جرور ہے مطلب ایسا ڈریس ہو کہ لگے کہ ہاں کوئی ایک اچھا سرٹ پینٹ آیا ہے جو اچھے برانٹ کی اچھی چیزیں بیچ رہا ہے ایسا نہیں کہ کچھ بھی جینس پہنٹ پینٹ پینٹ کے چلے جاؤ گے تو نہیں اتنا ایفیکٹیو نہیں ہوگا اتنی اچھی طریقے سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی جو کسٹمر آپ کا سمجھ رہا ہے یعنی جس کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں مانو کسی کا سسنگ سن رہے اور وہ جینس پینٹ پینٹ کہ آپ کو کوئی بھگوان کی باتیں بھگوان کی چرچہ کرے تو آپ کو کیا لگے گا مطلب آپ سنو گے ہی نہیں لیکن اگر وہی اس کو ویس میں آکے جو ایک ویس ہوتا ہے اس ویس میں آکے آپ کو وہ چارجیں بتائیں تو آپ کو ایفیکٹیو ہوتی تو آپ کو سمجھ میں آتی ہیں ڈاکٹر ایسے ہی کچھ کر کے بتائیں تو نہیں سمجھ میں آتا لیکن جب پلیننگ میں بیٹھتا ہے ٹھیک سے جب وہ بات اپنی بتاتا ہے تو آپ کو سمجھ میں آتی تو ایسے ہی آپ کو کرنا ہے آپ نے اپنے بیگ میں سائیڈ بیک لے لو بیک بیک لے لو اور اس میں آپ نے یہ ساری ڈیوائز رکھیں اور اس مارکٹ میں نکل گئے جو ایسے کرانہ کی یا کپڑے کی ہولسن مارکٹ ہولسن مارکٹ میں ایسا نہیں ہوتا کہ دن پر بھیویڑ لگی ہے اور سب پریسان گھوم رہے ایسا نہیں ہوتا اتمنان سے رہتا ہے ایک دو کسٹمر آئے انہی نے پورا مارکٹ بنا دینا ہے تو آپ پہنچے کہ سر میں یہ لیا ہوں آپ کے پیر میں اگر پین ہوتا ہے یا آپ کے باجو میں پین ہوتا ہے تو یہ ہے دیکھیں ایک بار بان کے دیکھیں ایسے کہنا نہ لے کوئی بات نہیں جنجلالہ نہیں ہے پریسان نہیں ہونا ہے اور ایک چیز رکھنا اپنا وزٹنگ کارڈ بھی رکھنا ساتھ میں مان لو وہ اس وقت نہیں لیتا ہے مان لو اس وقت وہ آپ سے اٹریکٹ نہیں ہوتا ہے یا کچھ اور سمجھتا ہے تو وہ کارڈ اس کی بعد میں آپ کی ہیلپ کرے گا جب اسے یاد آئے گا کہ نہیں وہ چیز تو اچھی تھی تو وہ آپ سے مگا سکے اب کیا کرنا ہے کہ مانا اس کو پیر کا مساجر پسند آیا یا آپ نے اس کا ڈیمو دیا آپ نے اس کے پیر میں بان دیا اور اسٹارٹ کر دیا ہنڈڈ پرسند پسند آئے گا ہنڈڈ پرسند پسند آئے گا ہجار دو ہجار کا ہوگا ایسا ہی کر کے جو بھی ہے آپ اسے وہ بیج سکتے ہو آسانی سے بیج اب ریٹ سر ریٹ کیا رکھیں گے ریٹ وہی رکھنا جو ایمیزون میں چل لاؤ اس سے کیا ہوگا کہ آپ اسے دکھا گے سر دیکھئے جو آن لائن میں ہے ایمیزون میں ہے وہ سر میں آپ کو ریٹ دے رہا ہوں ایک دم فکس پرائز ہے سر تو اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ ایمیزون کا ریٹ اسے دکھاؤ گے تو وہ بارگننگ نہیں کرے گا جاتا ہاں یار جنیون چیز ہے جنیون پرائز ہے سیم پرائز دے رہا ہے آن لائن میں سے تو سستہ کوئی دہ ہوتا ہی نہیں تو اسی سے لے لیتے ہیں اب آپ کہو گے سر جب آن لائن میں اس ریٹ پہ ہے تو ہم اس سے کم ریٹ پہ لائیں گے کہا سر تو اس کے لیے میں ایک ایگزامپل آپ کو دکھاتا ہوں دونوں طرف میں لگاؤں گا سب سے پہلے یہ انڈیا مارٹ کرے دو اس میں اس کا ریٹ کیا ہے ستر روپ جو میں نے یہاں پر فوٹو لگائی ہے اس میں کیا ریٹ ستر روپ اور آپ یہ مت کہنا کہ سر ایک نہیں دیتا ہے سر آپ ایسے مانگنا آپ ایسے مانگنا انڈیا مارٹ سے میں لنک نیچے دے دوں گا آپ لنک میں چلے جانا وہاں پہ بہت سارے سیلر ہوں گے جو مساجر بیچے ہوں گے جو چھوٹی ہنڈی ڈیوائز بہت بڑی مساجر نہیں لینا ہے چھوٹی ہنڈی ڈیوائز جو کی بیک میں آ جائے کیونکہ سیل بھی تو کرنا ہے اور آسانی سے سیل ہو جائے آپ اس میں فون لگانا اور کہنا کہ سر ابھی ہمیں سیمپل کے لیے ایک پیس چاہیے پھر میں آپ سے بلک آرڈر کروں ٹھیک ہے اور وہ سیمپل میں آ جائے گا اس کے بعد آپ سب کو دکھاتے رہو اور جس کو جس کو پسند آ جائے وہاں وہاں پہ نوٹ کر لو سمجھو بات کو جو سیمپل رہے گا اس کو دوسرے دن تیسرے دن ڈیلیبر کر دینا ان کو دے دینا کہ بھائی یہ لے لو اور بات ختم اور اتنی دیکھئے جب آپ کسی کو ہلکی دس پانچ منٹ کی مساجر بھی اس کو بھی آنند آ جائے گا ایسا نہیں اور آپ کو کچھ نہیں دینا ہے بھائی آپ کو ڈیفائنسی تو باند نہیں ہے کوئی اگر ریسٹ کی لے رہا ہے تو ریسٹ کی ڈیوائز باند دی ہیٹ کی لے رہا ہے تو ہیٹ کی ڈیوائز باند دی آنکھ کی باند دی اور ہیٹ کی لے رہا ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے ہیٹ اپنے لگا دیا اس میں کیا دکھت اور آپ کو آرڈر ہنڈر پرسند ملے گا اور بہت زیادہ آرڈر ملنے کی سماؤنا کیونکہ اس طریقے کا کام نہیں کر رہے ہیں لوگ اگر آپ کروگے تو جرور 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 سکسز ہوگی اور یہ سب کتنے کیا آئے گی مہج پانچ ہزار روپے کے اندر آپ کو آ جائے ایسی ڈیوائز لے کے اور نکل جاؤ اور ایسے اس طریقے سے کام سٹارٹ کرو دیکھیں بیٹھے رہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا اگر آپ کروگے تو بہت بہت اچھا لاب ہوتا ہے بھائی آپ ایک بار گھسو تو اگر آپ گھسو گے نا تو جرور 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 آپ کو کامیابی ملے گی لیکن گھسنا تو آپ کو پڑے گا نا ایسے بیٹھے رہنے سے کسی ایسے کیسے ہوگا ہم بہت پریسان ہیں میرے پاس ایسا ہو گیا ہے اور ایک چیز یہ پارٹائیم بھی آپ کر سکتے ہو پارٹائیم جب آپ کو پاس سات بجے پانچ بجے چھے بجے چھوٹو تو پھر چلے جاؤ ان مارکٹ میں ایک گھنٹہ دے تو دو گھنٹہ دے اس سمیں تو اور آدمی کھالی بیٹھتا ہے اور اس سمیں اگر آپ اور دنمر کا تھکا ہے آپ نے اس کے اگر ہیڈ پہ ایسے لگا کے تھوڑا سا آپ نے ریلیکس کرا دیا نا تراند بھی جائے گا تراند بھی کہے گا تو سام کو اور اچھا بھی کہے گا جب آپ پارٹائیم جاؤگے ہم نے آپ کو بتا دیا ایمیزون پہ کتنے کا ہے اب آپ دیکھ لو انڈیا مارٹ پہ تمہیں نے آپ کو ستر روپے کے دکھا دیا انڈیا مارٹ پہ ستر کا ایمیزون پہ دو سن انڈیا آنوے کا وہ بھی ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہونے کے بعد وہ بھی ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہونے کے بعد سوچ لو نا یہ کتنا مارزین ہے اور ہم کہاں بیٹھے ہیں کہ آرے یار کیسے بکے گا کیا بکے گا بکے گا بھائی کرو تو کرو گے تو جرور 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 لاب ہوگا بس دکت یہ ہے کہ قدم بڑھانا پڑے گا اور جب تک اور آپ بس سوچتے رہو گے کہ کیسے کرے کیسے کرے تو کچھ نہیں ہو سکتا بس اتنا ہی کہنا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے اور اگر آپ یہ ویڈیو نہیں کرنا چاہتے ہو کسی کارڈ واس آپ کوئی اور جوب کرتے ہو یا کچھ اور اچھا کرتے ہو تو اس بندے تک جرور یہ بیچ دینا جس کو اس کی جرورت ہے جس کو جوب کی جرورت ہے جس کو کچھ ایک کام کیلئے سوچ رہا ہے جس کے پاس کام نہیں ہے جو بے روجگار ہے اس تک یہ ویڈیو جرور بیچ دینا تاکہ وہ کچھ کام کر سکے آگے بڑھ سکے اگر بھارت کا ہر ایک بندہ بزنس کرے گا تو ہمارے بھارت کی پرتیوکتی آئے بڑھے گی اور ہمارا بھارت بھی ان تمام دیسوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جو ابھی وقصد کہہ جاتے ہیں پرتیوکتی آئے ہی تو کسی دیس کی ایک نومی کو بہت ڈبلپ کرتی ہے تو اگر ہم پرتیوکتی آئے میں آگے آئیں گے اور کیسے آئیں گے جب ہم سب ایسے ہی کام کریں گے ایسے ہی اپنی ارننگ بڑھائیں گے اور پریشان نہیں ہوں گے کہ یار نہیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تھوڑا سا میند کرو گے تو جرور ہوگا ستنہ ہی کہنا تھا بس آپ کو کرنا ہے آپ کو اس ٹپ لے نہیں ہے بس اتنے ہی کہنا تھا اگلے ویڈیو تک میں آپ سے ویدہ چاہتا ہوں تب تک کے لئے اتنے مشکار